السلام علیکم دوستو میں ہوں صفتر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر انجینئر ان کشمیر دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لکھے حاضر ہوں جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ واج کے اندر کیا کیا پرابلم آسکتی ہے اگر وہ ٹائم ٹھیک سے نہیں دے رہی تو اس کے اندر کیا فالٹ ہو سکتا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک واج ہے اس کے اندر ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں دے رہی دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رنگ لگا ہوا ہے وہ اتر چکا ہے ابھی میں اس کو کھول کے دکھاؤں گا کہ وہ کون سا رنگ ہے یہ آپ کو گولڈ کلر کا نظر آ رہا ہے اندر درمیان میں یہ والا اتر چکا ہے ابھی ہم اس کو لگائیں گے دوستو سب سے پہلے اس کا کھولنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں آپ کسی نوکدات چیز چھوڑی ہوگی رہا کے مدد سے اس کے بیک کور کو تھوڑا سے اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ اتر جائے گا یہ اس طریقے کے ساتھ ایک سائٹ سے یہ دیکھیں بہت ہی آسانے کے ساتھ اتر چکا ہے ابھی اس کے ڈائل کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس پین کو باہر نکالنا پڑے گا اس پین کو باہر نکالنے کے لیے اس کا یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ آپ کوئی بھی پین وغیرہ سوئی وغیرہ نیڈلز وغیرہ لے کے اس کی مدد سے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف پش کریں تو یہ آسانے کے ساتھ اس کی یہ گمانے والی چابی باہر کی طرف آ جائے گی یہ اس طرح کے ساتھ اس کا ایک سپیشل پوائنٹ بنا ہوتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے کی طرف دبانا ہے اور یہ اس طرح کے ساتھ باہر آ جائے گی اگر آپ زور ازمائی کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی یہ اس کا لاؤک ہوتا ہے ابھی آپ اس طرح کے ساتھ اس کے ڈائل کو باہر نکال سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پڑا ہوئے یہ اس کا رنگ ہے جو کہ اتر چکا ہے ابھی ہم اس کو الفقیمت سے لگا لیتے ہیں یہ اس طرح کے ساتھ آپ نے اس کو لگا کے تھوڑا سا خوشکا لینا ہے ابھی ہم اس کی سوئی کو دوبارہ لگا لیتے ہیں یہ اس طرح کے ساتھ ابھی آپ صرف اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف پوشکا لیں گے تو یہ لگ جائے گی اپنے جگہ بھر اس کا لاک بیٹھ جائے گا نکالتے وقت آپ کو اس کا لاک دبانا پڑتا ہے جبکہ اس کے اندر لگانے کے لیے یہ ڈرک لگ جاتی ہے ابھی ہم اس کی بیٹری کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ایک کنارے کو بیٹری کے ایک کنارے کو آپ نے ایک سیٹ سے تھوڑا سا دبانا ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی اور واش موجود ہو تو اس میں سے بھی آپ اس بیٹری کو نکالنے کا لگا سکتے ہیں اگر آپ بزار سے لانا چاہیں تو بزار سے بھی آپ کو اسان سے مل جائے گی یہ تین وولٹ کی بیٹری ہوتی ہے اور اس کا جو اپر والا پوائنٹ ہے اپر والی طرف ہے یہ پازیٹیو ہے اور اس کے نیچے والی سائیڈ جو ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہے بیٹرییں تقریباً سیم وولٹ ہی کی ہوتی ہیں اس کے دو لاکھیں جو سائیڈ والا ہے یہ پازیٹیو ہے اور جو نیچے والا آپ کو پوائنٹ نظر آرہا ہے یہ نیگٹیو ہے اور جو سائیڈ والا ہے وہ پازیٹیو ہے یہ اس طریقے کے ساتھ آپ اس بیٹری کو دوبارہ سے لگا سکتے ہیں ابھی آپ نے اس کے کور کو بند کھا لینا یہ اس کی ایک طرف سے کٹ ہے یہ کٹ آپ نے اس سوئی کے برابر رکھنا ہے یعنی کہ جو سوئی آپ نے جو آپ نے چابی باہر نکالی تھی گڑی کی اس کے اوپر رکھنا ہے اس پوائنٹ کو اس کٹ کو آپ نے اوپر رکھنا ہے تو آسانی کے ساتھ یہ بند ہو جائے گی یہ اس طریقے کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ اور یہ نچوالی چابی دونوں برابر ہونے چاہیے دوستو یہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو دوبانا ہے تو یہ اس کا بیک بند ہو جائے گا بیک کور اس کا بند ہو جائے گا اس کے کھولنے کے مختلف طریقے ہیں کچھ موویبل ہوتے ہیں کچھ جو وہ کسی نکدہ چیز کے مدد سے اوپر اٹھائیں ابھی نو بچ کے 42 منٹ ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس کا ٹائم ٹھیک کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نیو ہیں وہ میری اس چینل کو ضرور سبسکراب کر لیں ساتھ بیل آئکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ جیسے میں کوئی نئی ویڈیو آپ لوگو گل لے کے ہوں فوراں سے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اگر آپ کو میری ویڈیو اپسان داتی ہے تو لائک کیجئے اگر کسی قسم کو کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مجھے بتائیے کہ میں کس موضوع پہ کون سی ویڈیو لے کے آیا کروں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد